سلام علیکم کیسے ہیں آپ سے اب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں پہ بھی رہیں ہمیشہ خوش آباد رہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے کرنے ہیں اپنے کام سٹارٹ سب سے پہلے میں برطند ہوں گی اس کے بعد صفائی سٹارٹ کروں گی اور ہم نے جو صوفے باہر نکالے ہیں پاپا ان کے اوپر کام کریں گے کیونکہ ان کی حالت کافی گنڈی ہو رہا ہے یہ یہاں پہ کتنے نشان آئے ہوئے ہیں اور اس کی جو چمک ہے نا وہ پوری غائب ہو چکی ہے پاپا اس کی صفائی کریں گے اچھے سے پھر میں فارے ہو جاؤں گی پھر میں بھی کر رہا ہوں گی یہ جو پنکھے ہے پنکھے کی حالت بھی کافی گنڈی ہو چکی ہے زنگ آ رہا ہے اس پہ بھی مجھے اس کو بھی صاف کرنا ہے اچھے سے اور پہلے آپ لوگ دیکھیں کتنا گنڈا ہو رہا ہے صاف کرنے کے بعد کافی پیار یہ آج سے تقریباً چھ سال پرانی بوتل رکھی ہوئی ہے چھ سال پہلے جب ان کی والدہ تھی جب یہ میں لے کر آیا تھا پہلے میں کئی دفعہ میں نے اس کے اوپر پالش کی ہے صوفوں پہ اور یہ کافی ساری بچ گئی تھی تو یہ چھ سال پرانی بوتل رکھی ہوئی ہے تو آج یہ کام آئی گی دیکھتے ہیں یہ پالش اس میں لگنے کے بعد اس میں صفائی آتی ہے یا نہیں آتی یہ دیکھیں کتنی پرانی آئی ہے چلیں پھر جلدی سے پہلے یہ صفائی کر یہ دیکھیں کتنی ساری مٹی ہے صوفوں پہ پہلے اس کو صاف کریں گے گیلے کپڑوں سے یا جیسے بریس سے پھر اس کے اوپر جنس پالش ماریں گے تو دیکھیں گے کس کس چمک یہ پاپا یہاں سے مٹی ہٹا رہے ہیں کونوں میں سے تاکہ پولش اچھے سے ہو جائے جب یہ صاف کر لیں گے پاپا مٹی اس کے بعد کپڑے سے بھی صاف کریں گے یہ دیکھیں اچھی صاف ہو بھی ادھر سے دیکھیں صاف ہو گئی اور ادھر مٹی ہے وہ والا صوفہ صاف ہو چکا ہے اب اس والے صوفے کے باری آئی ہے اس پہ زیادہ مٹی ہے یہ بھی اچھے سا صاف ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ پاپا نے مٹی بلکل صاف کر دی ہے پہلے سے کافی صاف ہو گیا ہے پر ابھی نشان ہے اور ادھر پاپا نے پولش کرنا شروع کر دی ہیں آپ کیا یہاں اور یہاں میں فرق دیکھیں یہاں چمک آ گئی ہے اور یہاں مٹی لگ رہی ہے ابھی بھی دیکھیں ابھی پورے پہ پولش ہوگی نا پھر پورے میں چمک آ جائے گی یہ دیکھیں بلکل صاف سترہ لگ رہا ہے جیسے جیسے پالش ہوتی جاری ہے اب جب یہ پالش پوری کمپلیٹ ہو جائے گی پاپا پورے صوفے پہ کر لیں گے میں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو بھی فرق نظر آئے کہ فرق آیا ہے یا نہیں مجھے تو یہاں سے بلکل صاف پتہ چلے گا کہ فرق آ رہا ہے کیونکہ یہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے ادھر چمک آ رہی ہے اور کچھ دھوپ کی وجہ سے جب سوکھے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ چمک آتی پاپا کو پالش کرنے دیتے ہیں اور میں اپنے کام شروع کرتی ہوں کیونکہ میرے سارے کام بھی ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں صفائی اور پرتن بھی ابھی مجھے دھونے ہیں اور میں شروع سے پاپا کو دیکھتی بھی آ رہی ہوں پاپا خود پالش کرتے ہیں فرنیچر پہ جب سے مجھے ہوش ہے تو تب سے میں نے دیکھا ہے پاپا دو تین بار کر چکے ہیں لیکن پاپا بتاتے ہیں میں ہر سال کرتا ہوں اس پہ پالش جب خراب لگتے ہیں مجھے جب سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے پاپا کو کافی اچھے اچھے کام آتے ہیں بجلی کے کام آتے ہیں خود پالش کر لیتے ہیں اور بھی کام آتے ہیں کافی سارے اچھی باتیں ہیں تو کام آنا چاہیے اور میں ابھی اپنے کام شروع میں اس صوفے کو ابھی پالش کر لیا ہے اور آپ اس صوفے کی کنڈیشن دیکھیں کتنی شائنیں گاری ہے اور بلکل صاف سترا لگ رہا ہے پہلے سے اور اس صوفے کی کنڈیشن دیکھیں کتنی بری حالت ہو رہی ہے اس کی مٹی نشان سب صاف واضح واضح نظر آ رہے ہیں اس پہ بھی پالش کرنی ہے ابھی اور اس پہ تو پاپا نے کر لی ہے بلکل اس میں دیکھیں ادھر شائننگ آ رہی ہے ادھر آ رہی ہے اور پاپا نے ادھر ہلکی ہلکی ماری ہے کیونکہ ادھر گدی آئے گی اس لئے پاپا نے نہیں ماری پھر تو زائع ہوتی پالش ویسے ہی تھوڑی سی تھی ابھی اپنے گھر کا سارا کام ختم کر لیا ہے اور ابھی آپ پنکھے کی حالت دیکھیں پنکھے کی حالت بھی کافی گندی ہو رہی ہے میں پنکھے کی صفائی کرنا شروع کرتی ہوں اور پاپا اپنا کام کر رہے ہیں میں اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا ایک بجے سے پہلے ختم ہو گیا تھا وہ ہم نے اس لئے ایک بجے سے پہلے ختم کرنی تھی اور پاپا آتے ہوئے میں روٹی بھی لے آئے ہیں اور میں نے کھانا بھی گرم کر لیا کھانے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے صوفے کے صوفے پولش ہونے کے بعد کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے صاف سترے ہو چکے ہم لوگ کھالیتے ہیں کھانا اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم چاہتے ہیں صوفوں کی طرف دیکھتے ہیں صوفوں پر کیسے چمک آیا رہی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے اور بھی مسجد باتیں کرنی ہے آپ کو دکھاتے ہیں صوفے اور اور چلتے ہیں صوفوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ صوفے کتنے چمک دار اور کیسے نظر آ رہے ہیں یا تو ہمیں ہی نظر آ رہے ہیں یا آپ کو بھی کچھ صاف سترے نظر آئیں گے تو دکھاتے ہیں ہم یہ صوفے آپ دیکھیں کتنے صاف سترے لگ رہے ہیں آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ صاف سترے لگ بھی رہے ہیں یا نہیں تینوں صوفوں پر پولش ہو چکی ہے ہمیں اور بھی چیزوں پر پالش کرنی تھی لیکن پالش ختم ہو گئی ہمیں کرنی تھی بیڈ پہ اور ساتھ میں میز رکھی ہوئی ہے میز پہ بھی رکھ کرنی تھی لیکن پالش ختم ہو گئی اب ہم نے بولا چلو تین صوفے مکمل ہو گئی پہلے آپ نے دیکھی تھی ان صوفوں کی کنڈیشن کتنی گندی اور میلی تھی اور اب آپ دیکھیں پالش کرنے کے بعد کتنے صاف اور شفاف ہو چکے ہیں یہ سارے صوفے دیکھیں پہلے سے کتنے اچھے لگے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ اس وقت آپ نے اس کی کنڈیشن پہلے جو دیکھی تھی وہ کیا تھی اور اب یہ پالش ہونے کے بعد یہ اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ جو صوفے ہیں تقریبا ہمارے آج سے پچیس سال پورانے صوفے ہیں ان کو آج تعلق ہمارے پاس یہاں پچیس سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہم نے سبھال کے رکھے ہوئے ہیں بلکل نیو کنڈیشن ہے اس کی ابھی بھی بلکل صاف سکرے اور چماتا کیونکہ ہر دفعہ پالش میں کرتا رہتا ہوں جیسے لوگ باگ گھروں میں کلر کرتے ہیں اور دیوار وغیرہ صاف رہتی ہیں اسی طریقے سے میں یہ صوفے بھی صاف کرتا رہتا ہوں اور دوسری چیز کے مسیری پہ بھی کرنا تھا لیکن وہ آپ رہ گئی ہے دیکھتے ہیں اگلی دفعہ کے نیکٹ تیم میں کریں گے تو ابھی ہمارے کو شام کو بھی کام کرنے شام کے تیاری بھی کرنی ہے پکانے پکانے کے چلیں بھی آرام کر رہی ہے کیونکہ دفعہ میں وہ کافی تھکن ہو گئی تھی اور اس نے جو اینا آج صوفے میں نے اس کو بولا تھا اٹھانے کا لیکن اس نے بولا میرے سے نہیں اٹھیں گے صوفے تو ابھی صوفے جو باہر رکھے میں ہیں کمرہ بلکل خالی ہے میں ادنان کا انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی ادنان آتا ہے تو ادنان اور میں مل کے دونوں صوفے اٹھائیں گے بلکل خالی ہے جیسے ہی اتنا ناتا ہے تو یہاں پہ رکھیں گے صوفے اور دیکھتے ہیں پھر رکھنے کے بعد کتنے صاف اور صاف نظر آتے ہیں کمرہ کیسا صوفے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور بھائی یہاں پہ آ چکا ہے بھائی اور پاپا مل کے اٹھائیں گے صوفے کیونکہ میں تو اٹھا نہیں سکتی بہت بھاری ہیں دپھیر میں بھی اٹھانے میں بہت مجھے مشکل ہوئی تھی ابھی پاپا اور بھائی اٹھائیں گے اندر لے کے جائیں گے ادھر ادھر میں نے خالی جگہ کر دی تھی بلکل صاف ستری جگہ ہو گئی یہ آ گیا پہلا صوفہ صوفے یہاں پر آ گئے ہیں اور نیہ لگا رہی ہے یہاں گتیا اور آپ دیکھیں کتنے صاف سپریچ چھمک دار ہو چکے ہیں تو صوفے ہم نے سیٹ کر دیے ہیں میں نے ان پر گدیاں بھی لگا دی ہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتانا آپ کو کیسے لگ رہے ہیں پہلے سے بہتر ہوئے یا نہیں آج کا بلوگ ستا ہمارا یہی تک تھا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں پسند آیا ہوگا جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیں کل بھی انگیں انشاءاللہ آپ لوگ سیکھ نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ